فقت ہو رہا ہے رات کے دس بچ کر بیس منٹ تو دوست آج کی کہانی ہماری شروع ہوتی ہے ون سٹاپ شوپ سے تو ناظرین السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں امید ہے آپ خیر حصے ہوں گے آج کا کچھ سین ایسا ہے کہ صبح کو ام نے ناشتہ کیا تھا اس کے بعد کچھ کھایا نہیں تھا تو اس وجہ سے ابھی ہم کھانے کے لیے اب نکلیں گے تو پہلے لیکن میں نے سکیچ بک لینی ہے سکیچ بک دیکھوں گا اگر مجھے ملتی ہے تو ٹھیک ہے انہا اس کے بعد پھر میٹرو پہ ہی کھانا کہیں گے یا اگر وہاں سے اگر وہ سین نہ بنا تو مطلب پھر ہم آگے اسلامباد کی طرف چلے جائیں گے جی ایٹ چلیں ہم تیار ہو گئے ہیں اور ابھی میرے دوست یہ گھاڑی میں بیٹ کر رہی ہیں چلیں ہوجی گھر میں بیٹ کریں گے ٹھیک ہے کریں گے لمرہ ہوا ہے پھر آگیا ہوں بھائی آگیا ہوں آگیا ہوں جی اینجی میں بتائمہ رکعة کر رہے ہیں ہاں یعطا وہ مجھے نہیں پتا وہاں پہ کھانے میں ہم میرا ہے پہ گیا کھا میں نے آپ کو دیکھا پیسے دے呢 ناظرین ہم مارٹ تو آ گئی تھی لیکن آج عوام ہی نہیں تھی پتہ نہیں کیوں لگتا ہے شاید مہنگائی کی وجہ سے عوام نہیں ہے خیر اب میں نے اپنی سکیچ بک لینے تھی یہاں پہ بہت ساری چیزیں پڑھی ہوئی ہیں ڈیفرنٹ قسم کی اب میں نے جب سکیچ بک لینے گیا ہوں تو ایک اور قسم کے کوئی سکیچ بک پڑھی ہوئی تھی ڈیفرنٹ کلرفل پیجز سے اب جو میری ڈیزیریبل جو بک تھی وہ مجھے نہیں مل رہی تھی میں نے ان کو کہا کہ کوئی سمپل پیجز کے اندر دکھائیں اب یہ سمپل پیجز وائٹ کے اندر بھی ایک اور قسم کی کوئی پڑھی تھی وہ یلو قسم کے پیپرز ہوتے ہیں اس میں اس کے پر صحیح طرح سے نہیں بن سکتی تو اینیویز تو وہ والا سین بھی نہیں ہو سک رہا تھا پھر میں نے ان کو کہا کہ بھلے بس ٹھیک ہے پھر چھوڑو میں نے ان کوئی بی بیز دکھانے لگ گئے کہتے ہیں کہ یہ والی لے جو خیر میں نے کہا نہیں بس پھر چھوڑتے ہیں بس یہ پھر یہی میں تبیج میں چیک کر رہا تھا بٹ مزا نہیں آیا وہ چیز ہمیں نہیں مل رہی تھی تو میں نے کہا بس پھر چلتے ہیں پھر مارٹ کئی بس پہ تھوڑا بہت ہم نے دھورا کیا بس پھر میں نے کہا آہ ویسے گئے ہوں تو ہی کچھ چیزیں دیکھ رہا تھا کوئی بیک وغیرہ اور پھر کوچھا کے دوسرے ہینڈ بیکس میں بھی پڑے ہوئے تھے کچھ سپیکرز بھی پڑے ہوئے تھے میں نے کہا چلو یہ چیزیں دیکھتے جاتے ہیں اچھا یہ بار بار منہ کر رہا تھا ویڈیو نہ بنا ویڈیو نہ میں نے کہا یہ کون سی کوئی ایسی جگہ کہ ویڈیو نہ بنائے خیر ہم نے تو اپنا ویلاغ شروع رکھنا تھا تو یہ سکرین وغیرہ بھی بڑی لگی ہوئی تھی تو دوستو یہ ہے ون سٹاپ شاپ مطلب کہ یہ جو مارٹ ہے اس کو بولتے ہیں ایک ہی چھت کے نیچے ساری شاپس کا ہونا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کے سینر زیادہ آتے ہیں گیزر کارپیٹس ڈالڈا گی ہر ٹائپ کے سپریم ہر قسم کا گی بھی میٹی گی اس کے بعد آپ کو کنورز والوں کے بھی مطلب سارے پروڈٹ نظر آتے ہیں تو مطلب ترو آؤٹ آل پروڈٹس ایک گروسری سب کچھ ویڈیٹیبلز ایک جگہ پہ ہوتے ہیں بس بوک لگ رہی تھی پھر ہم سیدھا یہاں پہ آگئے کیفے ایریا میں کوئی چیز کھانے کے لیے دیکھ رہے تھے کہ یار کیا چیز کھاتے ہیں پھر یہ یار براؤنی مل گئی بس ایک براؤنی پھر پیک کرائی اچھی سی تو یہ بھی ساتھ یہاں سے لے گئی اور بھی یہ بل یار ایسا لگ رہا تھا اسے مہینے کا پورا بل مجھے تمہا دی ہے اس نے تو اب ہوں وہاں سے نکل سیدھا جا رہے ہیں شاہ جی کی طرف تو ناظرین اب یہ ہے شاہ جی کا ہوتل اور انہوں نے چیزیں منگوا لیئی تھیں جوس وغیرہ پراتھے میں نے رول پراتھا منگوا لیا اور ساتھ انہوں نے دکے بھی منگوا لیئے تھے اب یار ہم نے کھانا کھا لیا تھا تو یہ ایتر والا آیا تھا میں نے کہا چلو ایک ایک طرح سے بنوا لیتے ہیں تو دیکھتے ہیں کیسے ہوتا ہے اس کا پھر بنا ہوا اچھا یہ جو ایتر والے بھائی ہیں نا ہم کھانا مطلب جب کھا چکے تھے نا ٹھیک ہے پیٹ فول ہو جکا تھا تو یہ اس وقت آئی تھے خیر مجھے ایتر ویسے بھی ضرورت تھا تو یہ ذرا بنا کر بھی دیتے تھے تو میں نے کہا چلو ان کو روک لیتے ہیں پوچھ رہے تھے کیسا ہے ایتر تو ان کو پھر میں نے روک لیا اور میں نے کہا چلو آپ بنا کے دیں جورجی اور مانی کا میں نے کہا چلو بنا کے دیں کہ کیسے آپ بنا سکتے ہیں اچھا بناتے ہیں تو دے دیں اس سے بڑی والی آپ لے لیں میں نے کہا نہیں ابھی میں وہ پرچیز نہیں کرتا پہلے تھوڑی ٹرائے ہو جائے اس کے بعد پھر آپ سے وہ پرچیز کروں گا تو یہ سب سے چھوٹی والی مجھے نے مجھے بنا کے دیا بائی کے لئے یہ ایک ٹکوپس یار گیا ہے اور اللہ رب نے عزت سے دعا ہے گیا یہ چیز ہی کو پسند آ تاکہ ہمیں یہ دوبارہ بھی یاد کریں اور ان کی بڑی نوازشیں انہوں نے ہمیں وقت دیا اللہ بھالا ان کو یہ مشہور لگا گیا اچھی سچی جگہ میں جانے کی توفی ٹھوٹین آمین آمین شکریہ اچھا دیئے اب ان کو پیمٹ دھوکا دیتے ہیں اب کھانا وغیرہ سفارہ ہونے کے بعد ہم جب ادھر آئے تو ہم نے مبلائل گاڑی کا چینج کروانا تھا تو یہاں پہ کچھ دیر ہمیں لگ گئی کہ یہاں پہ مبلائل چینج کرواتے ہوئے تو انہوں نے جمانہ پہ والا نے ہی وہ چینج کروایا تو یار بس پہ مبلائل چینج کروانے کے بعد ہم نا واپس آگئے تقریبا کوئی ساڑھے براپوں نے ایک کا ٹائم ہو رہا تھا پھر ہم آسٹل واپس آگئے ٹھیک ہے اس کے بعد میرا ایک کو دوست آگئے کپ شپ لگتی رہی ٹھیک ہے اور پرانے دن یاد کر رہے تھے بس ایک ٹاپک چپ پرانے سکول والے دن کے تو اس میں پھر یہ پھر ہستے مزاق لگ رہا اور ساتھ میں اپنے کریڈ کے پرانے دن بھی یاد کرتا رہا انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا ٹھیک ہے میری یہ پہلی ویڈیو ہے آپ کا انڈیس کو لائک کر دیجئے گا اور سبسکرائب کر دیجئے گا آپ کا بہت شکریہ تو انشاءاللہ میرے ساتھ جوڑے رہیے اللہ حافظ